مسیح اسو میں سب کو سلام آج کی اس چین ٹاکس میں مہارے ساتھ شان بھائی موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے مسیح اسو کی لائف کے بارے میں چونکہ ہم مسیح اسو کی لائف کو ڈسکس کر رہے تھے سیریز کے حساب سے آج میں فور سیریز ہے جس میں خدا مند کے فضل سے اس کو فائنلائز کر دیں گے اور آج ہم زندہ مسیح کے بارے میں بات کریں گے شان بھائی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک سیسٹر آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں شان بھائی جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ سو مسیح کے لائف کو سیریز کے حوالے سے خدا مند کا شکر ہے اور فوزل اس بات پہ لی کہ ہم اس کو فائنلائز کرنے جا رہے ہیں آج ہم زندہ مسیح کے بارے میں بات کریں تو آج پھر ہم نے کیا بتانے جا رہے ہیں ہم مسیح کے بارے میں سیسٹر یہ تو ایک خدا مند کا فضل تھا کہ ہم نے ایک جو سیریز سٹارٹ کی اور خدا نے آج اس کا اختتام کیا اس کے بارے میں ہم نے ایک ترتیب سے سکھا ہے یہ خدا مند کا فضل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ مسیح کے بارے میں جاننا مسیح اس کے بارے میں جاننا کہ اگر ہم کہتے کہ میں مسیح جیسا بننا چاہتا ہوں تو ہمیں مسیح کو جاننا پڑے گا تو ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی تھی وہ مسیح کو جاننا سٹارٹ کی تھی کہ مسیح نے کیسے کیسے اپنی خدمت کو زمین پر پورا کیا اس میں سے ہم آج زندہ مسیح کے جو ہمارا پارٹ ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ریویو کر لیں ریپیٹ کر لیں تھوڑا سا تو اس میں سب سے جو ہمارا پہلا پارٹ تھا وہ ولادت کا سال تھا کہ خدا ان اس مسیح کی پدائش کیسے ہوئی اور ہم نے خدا ان اس مسیح کے خاندان کے بارے میں سکھا اور اس کے ساتھ ہم نے ہیرودیز کے خاندان اور اس کے سارے ہم نے فلسطین اور سارے اس کے جتنی بچے صوبے تھے اس کے بارے میں ہم نے سٹیڈی کی اور اس کے بعد ہم نے تیاری کے سال کے بارے میں سکھا کہ خدا ان اس مسیح نے تیاری کیسے گی اور خدا ان اس مسیح جو جو تین سفر تھے گلیل سے یروشلم کی طرف خدا ان اس مسیح نے پہلے سفر میں ببتسمہ لیا پھر ہمیں ملتا ہے کہ تھرڈ سفر میں خدا ان اس مسیح نے نکودیمت سے ملاقات کی وہ ہمیں سفر کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہمیں واقعات میں ملتے ہیں اس کے بعد ہم نے سٹیڈی کی مقبولیت کے بارے میں مقبولیت کا سال تھا جو خدا ان اس مسیح کا اس میں ہم نے سٹیڈی کی کہ خدا ان اس مسیح نے کتنا بھی مقبولیت کا ایریا جو عرصہ تھا وہ خدا ان اس مسیح نے گلیل میں گزارا ہے زارہ ساری خدمت سے اس نے گلیل میں کی ہے اور اس میں یروشلم جو یہودیہ کا جو صوبہ ہے اس میں خدا ان اس مسیح نے گئے تھے جو ہم نے لاس سفر جو تھا دکھوں کو سال جو یوہنہ کی قتل کے بال قتل کے بال سٹارٹ ہوا تھا متیس چودہ چپٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا انگی اسمسی نے ایک ہی سفر کیا ہے جو یروشلم کو کیا ہے اس کے بعد خدا انگی اسمسی کو مسلوب کر دیا گیا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے وہ ہے زندہ مسی تو میں کہتا ہوں جو کرسچن مذہب کی بنیاد ہے جو ستون ہے وہ تین چیزوں پر قائم ہے وہ خدا انگی اسمسی کے پدائش خدا انگی اسمسی کے اس دنیا میں آنا اور خدا انگی اسمسی کے مسلوبیت خدا انگی اسمسی کا مر جانا اور خدا انگی اسمسی کا جی اٹنا یہ تین چیزیں ہمارے کرسچن مذہب کی بنیاد ہیں اگر جتنی بڑی بلڈنگ ہو وہ ستون جو ہوتے ہوتے بلڈنگ کے ہوتے وہ اس کو میٹر کرتے ہیں اس پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس پر بلڈنگ کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے اس کے پیلرز کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ سٹرونگ ہونی جائے اس لئے جو کرسچن مذہب کے ستون ہے وہ ہر کرسچن کے اس چیز پر اس بات پر بلیو ہونا چاہیے کہ خدا امدی اسمسی اس دنیا میں آیا اس بات پر ایمان اور اس کے ساتھ مسلوبیت پر ایمان اور خدا ایمسی کے جیتنے پر ایمان فاؤنڈیشن ہے تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ زندہ مسیح ہے تو تمام اناجیل ہمیں صاف بیان کرتی ہے کہ خدا امدی اسمسی مسلوب ہوا اس میں سے ہم مرکوس کی انجیل اس کا پندرہ باب اور ترتالیس آیت سے پنتالیس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک عزتدار مشیر شخص رمیتیا نام کا شخص جو خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا رمیتیا پینتوس پلاتوس اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خدا اسمسیح کے لاش دے دی جائے جو مر گیا ہے تو جو پینتوس پلاتوس ہے وہ حران ہو جاتا ہے کہ مسیح اتنی جلدی ہی مر گیا تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے جو ملازم تھے اس کے غلام تھے جو اس کے سپاہی تھے اس نے بیجا کہ کنفرم کر کیا ہو کیا اسمسیح مر گیا ہے تو اس میں سے جو ہماری بات آج سیکھنے والی یہ ہے کہ اس وقت ایک روم حکومت کا پوری ہسٹی میں ایک کردار ہے اور اس کے ساتھ رمیتیا نام کا جو شخص وہ بھی روم حکومت کی دور میں بات کر رہا ہے اس کے دور میں اس پینتوس پلاتوس سے بات کر رہا ہے خدا اسمسیح کے بارے میں تو یہاں سے میں ملتا ہے کہ خدا ان اسمسیح اس دنیا میں آئے انہوں مر گئے تو آج ہم بات کریں گے کہ چار جو انانجیل ہیں وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ خدا ان اسمسیح جی اٹھا ہے مردوں میں سے ملتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں ایک تسلسل ملتا ہے کہ خدا ان اسمسیح جی اٹھے اور تین دن مردوں کے بعد وہ جی اٹھے اور کبر کا مکھل گیا اور خدا ان اسمسیح جو اس کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہوا موت پر فتح حاصل کی موت فتح کا لکمہ ہوگی تو اس میں سے ہمیں ایک جو خدا ان اسمسیح کے ظہور ہیں اس کو ہمیں ایک ترتیب سے دیکھیں کہ خدا ان اسمسیح کیسے کیسے اپنے شکردوں پر فیملی پر اور اس کے بعد لوگوں پر ظہر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم نے یونا کی انجیل اس کا بیس باپ کے سٹیڈی کرتے ہیں تو وہاں میں ملتے ہیں کہ جو مقصہ مریم ہے وہ خدا ان اسمسیح کبر پر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ دو فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کس کو ڈونٹتی ہے وہ واقعہ میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ان اسمسیح سب سے پہلے عورتوں پر ظہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگا کے انجیل اس کا چوبیس باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان اسمسیح پترس پر ظہر ہوتے ہیں اور اس کی تصدیق فسٹ کرنٹ اس کا پندرہ باب بھی کرتا ہے اور جو اس کے آگے ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں لوگا کے انجیل اس کا چوبیس باب میں ہمیں ملتا ہے کہ موس کی راہ پر ظہر ہوتا ہے سی ٹائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسمیسی کے جی اٹھنے کے دن پہلے دن جو ہمارے پاس بنتا ہے جو پہلا دن بنتا ہے پہلے دن یسمیسی جب جی اٹھے تو خدا یسمیسی پانچ دفعہ بائیبرم قدس کے مطابق اپنے شگردوں پر اور لوگوں پر ظاہر ہوئے اور اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسمیسی پانچ دفعہ ہمتے شگردوں پر ظاہر ہو تو اس میں تو مرسول مجود نہیں ہوتا تو خدا یسمیسی پھر آٹھ دن کے بعد مرسول پر بھی ظاہر ہوتا ہے تو پھر خدا یسمیسی ایک دفعہ جب وہ شگرد جیل پر مچھلی پکڑتے ہیں صبح صویرے تو اس وقت خدا یسمیسی اپنے شگردوں پر ظاہر ہوتا ہے اور پھر خدا یسمیسی گلیل کے پہاڑ پر خدا یسمیسی ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے سکھی کہ جو پہلے پانچ دفعہ خدا یسمیسی ظاہر ہوتا ہے پہلے دن وہ یہودیاں میں ہوتا ہے یرو شلم میں ہوتا ہے جو نیکس جو خدای اس میں سکے اپنے شریفتوں لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہمیں ہوا اللہ جات جو بائی مقدس ملتے ہیں وہ گلیل کے بارے میں ملتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک ریفرنس بھی ریڈ کریں گے جس میں ہمیں فسٹ کرنٹھیوں اس کا پندرہ باب اور اس کی چھ آیت سے ہم آٹھ پانچ آیت سے دیکھ لیتے ہیں اس کو تین آیت سے دیکھتے ہیں اس حوالے کو تو اس میں اس حوالے کو ریڈ کرنے سے پہلے اس بات کو جانے کے پلوس رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہے پر یہ ایک ترتیب سے وہ ہر ایک بیان کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ یہ سمسی کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہلیلویہ اور اب وہ ایک ترتیب سے شروع کرے گا واقعات کو اور کیفا کو کہتا ہے اور کیفا کو اور اس کے بعد ان باروں کو دکھائی دیا کیفا کہا جاتا ہے شماؤن جو پتہز کہلاتا ہے قدر تہلے کیفا کو دکھائی دیا ہے پھر ان باروں کو دکھائی دیا ہے پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک مجود ہیں اور باس ہو گئے پھر یقوب کو دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویاہ دورے دنوں کی پدائشوں دکھائی دیا تو وہ ایک بہت ہی ترتیب سے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس اس طرح سے وہ لوگوں پر پلوس پر سپر دکھائی خدا عزم سے دکھائی دیتے ہیں بلکل صحیح شانویہ اپنے کہا کہ خدا عزم سے جی اٹھنے کے بعد مطلبی طریقہ سے لوگوں پر ظاہر ہوئے اس کے لئے میں آپ کو یہ ساتھ پڑھنا چاہوں گی عمال کی قدار میں اس کا پہلا باب اس کے تین آیت کو اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتہ سے اپنے اپنے پر ظاہر کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا والد کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا آمین آمین اس میں میں دیکھنا کو ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نہیں دولہ دفعہ نہیں لیکن بہت دفعہ بہت سے ثبوتوں کے ساتھ لوگوں پر چالیس دن لوگ پر ظاہر ہوتا رہا ان کے ساتھ خدا والد کی قلام کی باتیں بھی شیئر کرتا رہا یہ دیکھے کتنی اہم بات آپ نے کی کہ چالیس دن وہ ظاہر ہوتا رہا بہت سے ثبوتوں کے ساتھ اور یہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا وہ دس دفعہ پانچ دفعہ تین دفعہ ظاہر وہ کہتا ہے چالیس دن ہی ظاہر ہوتا رہا بہت سے ثبوتوں کے ساتھ تو یہ تشان بھائی اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا والد یسیم سی چالیس دن تک لوگوں پریچ کرتے ہیں اور اس کا جو مسیح سیو کے جی اٹھنے کا جو ردی عمل پر شگردوں پر کیا تھا اور آج ہماری زندگی میں کیا ہے تو یہ کوئیشن بہت اچھا آپ نے کیا لاسٹ میں کہ آج اس وقت خدا والد یسیم سی جی اٹھنے کے بعد شگردوں پر ان کے کیا ردی عمل تھا اور ہمارے پر آج کیا ردی عمل یہ بہت اہمی کوئیشن بہت سسٹر آپ نے کیا تو ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے میں ایک حفالہ پڑھنا چاہتا ہوں ہمار پانچ باب میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز تلیم دینے اور اس بات کی خوشکوری سنانے سے کہ یسیم مسیح ہی مسیح ہے باز نہ آئے باز نہ آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں ایک ایسی پاور آگئی تھی کہ دیکھیں کہ یہاں پر میجن کریں کہ خدا یسیم سی کو جب سلیپ دیا جا رہا ہے مسلوب کیا جا رہا ہے تب خدا اند یسیم سی کے شگرد بھاگ گئے ہیں چھپ گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جان بچا رہے تھے تو ایک مند کے لئے میجن کریں کہ جب خدا یسیم سی مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ پانچ ہزار اس کے شگرد پریچ کر رہے ہیں دلیری آگئی ہے تو خدا یسیم سی انہیں روک رہے ہیں کہ ابھی یروشلم میں رکے رہو ٹھہرے رہو جب تک ٹھہرے رہنا اس کو کہا جاتا ہے جس میں جذبہ آجاتا ہے پریچ کرنے کا کچھ کرنے کا آجاتا ہے خود ان کو روک رہے ہیں اس لئے کہ جب خدا یسیم سی کے جو شگرد تھے ان میں خدا کا زندہ ہونے کا جذبہ رول قدس نے کام کیا ایک نیا ان کے پاس ایک جذبہ جب آتا ہے بھاور آتی ہے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہم مارچ جائیں گے اور وہ انکار بھی کر رہا ہے جیسے شماعہ ان پر ترسل دین دفعہ کیا اور انسان ڈر تھا کیوں ہے موت سے اس سے نقصان نہ پہنچے اس کے ممار نہ جائے کیونکہ جب انہوں دیکھا کہ ہم ایسے خدا کو پورو کر رہے ہیں ایسے خدا کے پیچھے چاہ رہے ہیں جو موت پر بھی فاتح ہے تو اس کی موت پر جو فتح ہے اس بات میں دلے کے لئے کہ یہ موت پر بھی فاتح ہے اگر آنے بھی کچھ ہوتا ہے تو میں بچا سکتا ہے ہیلیلویہ تو شگردوں کا پریچ کرنا بہت سے لوگوں کو چینج کرنا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ خدا یسمسی زندہ ہے تو آج ہم اپنی بات کریں تو آج ہماری زندگی اور ہمارا ایمان خدا یسمسی پر خدا ہونے کے لئے جو خدا یسمسی کی مائندگی کرتا ہے وہ ہماری زندگیوں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا یسمسی جو اٹھا ہے دیکھو کہ آج کے دور میں کروڑوں لوگ ہیں جو یسمسی پر ایمان رکھتے ہیں یہ اس بات کی اکاسی بھی ہے اس بات پر ثبوت بھی ہے ہمارا ایمان رکھنا آج ہمارا کرشن ٹاکس پر بیٹھے ہونا آج ہمارا بات کرنا کلام کو پڑھنا یہ ساری چیزیں اس بات کے علامت ہیں کہ خدا یسمسی جو اٹھا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا یسمسی کے کی طریقے کے مطابق بائبلم کا دابق زندگی نہیں گزارتا جس کے اندر مسیح کا ڈر نہیں ہے جو مسیحیت کے مطابق نہیں جلا اس کے لئے بھی مسیح آیا بھی نہیں اس کے لئے مہیا بھی نہیں اور نہ اس کے لئے جو اٹھا ہے مسیح اس کے لئے جو اٹھا ہے جس کی زندگی سے خدا یسمسی اپنے ذریعے سے کام کرتا ہے جس کے زندگی میں رول قدس کام کرتا ہے اگر ہمارے زندگی ہمارا ایمان ہمارا اٹھنا مسیح کی نماندگی نہیں کرتا ہم اس کا عقس نہیں ہے تو مسیح آج ہمارے لئے آئے نہ وہ مویا گیا نہ جی اٹھا ہمارے زندگی سے مسیح کو ظاہر ہونے کہ جب ہم اپنی زندگی اس مسیح کو ظاہر کرتے ہیں تو پھر ہمارے لئے مسیح آئے بلکل صحیح شانبی آپ نے کہا کہ جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں اور مسیح یسو کے بارے میں جانتے ہیں اور جب ہم اول ڈیسٹیمنٹ میں دیکھتے ہیں اور مسیح یسو کے بارے میں جتنی پیشنگ ہوئی ہیں ہم کے بارے میں جانتے ہیں اور جب ہم زندہ خدا کی پیروی کرتے ہیں اس کے حکموں کو مانتے ہیں اس کے محبت میں چلتے ہیں اور اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اس نے ایسا مدددار بروائڈ کیا ہے جو ہمیں ہر وقت اس بات کی رمیمبرنس دیتا رہتا ہے کہ مسیح نے ایک روز پر ہماری خاطر اپنی جان دی حالانکہ وہ بے گناہ تھا ہمارے گناہوں کی خاطر کسی اچھے کے لئے نہیں کسی ٹھیک اس درستی انسان پر جانتے لگے مسیح نے اپنی جان گونگاروں کی خاطر دی اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر مسیح شخص میں موجود ہے جو اس بات کی بھوک اور پیاس رکھتا ہے مسیح کو جاننا چاہتا ہے مسیح کے مطابق چلنا چاہتا ہے کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں جو مسیح کا فورہ کر رہے ہیں مسیح یسو نے ہمیں سیکنڈ ہیلپر دیا ہے جب بھی ہم گرتے ہیں ہمیں گھڑا کرنے کے طرح ہوتا ہے تو آج ہمارے پاس دیوائن فیور ہے to walk in Christ with being Christ آمین آمین آج ہم نے اپنی سیلیز کو فائنلائز کہ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے سیکھنے اور سیتھانے کے عمل ہے ایسے جائے رکھا خداوند کا برکت دے اور سننے بعد تمام بہن بہن کو برکت دے تینکیو سو مچ